حضرت عبداللہ ابن مسعود روی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق روی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی مقام سے آپ گزر رہے تھے راستے میں بھوک کا احساس ہوا وہاں دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو بکریوں کو چرا رہا ہے اس آدمی کے پاس جا کر معلوم کیا کہ بھائی اگر آپ کے پاس بکری کا دودھ ہو تو آپ ہمیں دیجئے ہمیں بھوک لگی ہے ہم چاہتے ہیں کہ دودھ کے ذریعے سے اپنی بھوک کو ختم کر لیں وہ بکریاں چرانے والے کوئی اور نہیں تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بکریوں کا میں مالک نہیں ہوں میں ان کا امین ہوں میں امانتدار ہوں میں امانتدار ہوں میں اس میں کوئی اپنی طرف سے تصرف نہیں کر سکتا اپنی طرف سے کوئی چیز میں آپ کو دے نہیں سکتا حضور نے فرمایا ایک کام کرو تمہارے بکریوں کے ریوڑ میں کوئی ایسی بکری ہو کہ جو دودھ دینے کے قابل نہ ہو بلکل دبلی پتلی ہو اگر کوئی ایسی بکری ہو تو آپ مجھے وہ بکری دے دو اس لیے کہ بکری کا دودھ جو ہے اس وقت میں آتا ہے جب وہ حاملہ ہوتی یا اس کا حمل جو ہے باہر آ جاتا ہے اس وقت دودھ آتا ہے اس کو حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ نے ایک بکری بلکل دبلی پتلی جس کے پاس دودھ کا نام و نشانی تھا وہ لا ہی اور لا کر کے حضور کے حوالے کر دی حضور کو دے دی حضور نے کچھ دعا پڑھی اور دعا پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر اس کو دم کیا اور وہ ہاتھ اس کے تھنوں پر لگایا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے اس کے تھن دودھ سے بھر گئے آپ نے وہ دودھ نکالا آپ بھی پیئے حضرت عبداللہ ابن مسود کو بھی پیلایا اور دودھ پینے کے بعد پھر آپ نے انہی تھنوں کو ہاتھ لگا کر کے کہا کہ خوشک ہو جا خوشک ہو گئے جب یہ منظر حضرت عبداللہ ابن مسود نے دیکھا تو کہا کہ آپ واقعی کوئی جو ہے اللہ کی برگزیدہ ہستی ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں تو حضور نے ان کو کلمہ پڑھایا اور داخل اسلام فرمائے